سکافولڈ انسپیکشن سکافولڈ انسپیکشن اسکافولڈ انسپیکشن تو اگر آپ کے پاس ڈیزائن ہے تو آپ جا کے اس کا فولڈنگ کا جان پڑتال کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی جان پڑتال ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ جب جائیں گے اس کا فولڈنگ کو دیکھنے کے لیے تو آپ اس کا پہلے بیس دیکھیں اس کا فاؤنڈیشن دیکھیں فاؤنڈیشن میں دیکھیں گے تو یہاں پہ اس کا ایک بیس پلیٹ نس ہے گراؤنڈ کنڈیشن اس کی مضبوط ہے لیکن یہاں پہ ایک بیس پلیٹ لازم ہونا چاہیے یہ یہاں پہ ضروری ہے کیونکہ یہ اگر یہ ٹیوب سیدھا نیچے ہم ڈالیں گے تو اس فرش کو وہ خراب کر سکتا ہے اس کی حالت کو خراب کر سکتا ہے اس کی جو چمک ہے اس فرش کی اس کو خراب کر سکتا ہے تو اسی لیے ہم کو یہاں پہ بیس پلیٹ فاؤنڈیشن میں یہ لازم دیکھنے کا ہے اس کا فولڈنگ کا جو بنیاد ہے اس کو پہلے چیک کرنا چاہیے اس کے بعد آپ آئیں گے تو اس کا فولڈنگ کا جو ایک سٹینڈ سے دوسرا سٹینڈ اس کو مطلب ہے سٹینڈ بولتے ہیں تو ایک سٹینڈ سے دوسرے سٹینڈ کا جو فاصلہ ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ مطلب ہے یہ فاصلہ اور یہ فاصلہ کس حساب سے ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس میجرمنٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کا لیول وغیرہ چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس لیول بھی لازم ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ اپنے ایکسپیرینس سے تجربے سے مطلب ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو الگ بات ہے اگر ویسے آپ کو لازم یہ چیزیں ضرورت ہیں تو یہاں سے یہاں تک آپ اس کو چیک کریں گے کہ آیا اس کا اور اس کا جو درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے اگر اس کا فورڈنگ کو دیکھیں گے تو اس کا اور اس کا درمیان کا فاصلہ 1.8 میٹر ہے 1.8 میٹر ہے تو اگر دیکھ جائے تو یہ اس کا فورڈنگ هیوی ڈیوٹی میں آتے ہیں چار ڈیوٹیاز ہیں چار اس کے لڈ کلاسز ہیں اس کا فورڈنگ کے چار لوڈ کلاسز م locations میں پہلے آتا ہے ویری لائٹ ڈیوٹی بہت ہی حلکہ وزن اٹھانے والا حلکہ وزن اٹھانے والا اور جرنل پرپوس مطلب ہے نارملی جو وزن اٹھانے والا سکا فورڈ ہوتے ہیں وہ ہو گیا اس کے بعد ہیوی ڈیوٹی کا جو اس کا فورڈنگ ہوتا ہے وہ آلا ہو گیا تو اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں پھر اس کے اسپیکشن کے لیے تو اگر اس کا درمیانی فاصلہ دیکھا جائے گا تو اس کا جو یہ اس کا یہاں کہ اس کو ٹرانسوم بول دے ہیں ٹرانسوم کا جو فاصلہ ہے تو وہ مطلب کم ہے اگر یہ 1.8 ہے وہ 1.8 میٹر ہے تو اس کا جو ٹرانسوم کا جو فاصلہ ہے وہ 1.9 سو ایم ایم ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ تو اس کے حساب سے یہ دیکھا جائے تو یہ سکا فولڈنگ کا مطلب بھاری لوڈ اٹھانے والا سکا فولڈ نہیں ہے یہ درمیان کا لوڈ اٹھانے والا سکا فولڈ ہے تو اس لیے اس کو 1.2 ہی ایک اشاریت دو جو ٹرانسوم کا فاصلہ ہے اسی کا حساب سے دیکھنے کا ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ آتے ہیں تو سکا فولڈنگ کا جو اس کی مضبوطی بڑھانے کے لیے ہم لوگ اس کو لگاتے ہیں تو بریسز ہے تو اگر سامنے سے دیکھیں گے تو یہ ایک فیس بریس لگا ہوا ہے فیس بریس فیس بریس جو ہوتا ہے اگر آپ کی سکا فولڈنگ چھے انڈیپینڈنس کا فولڈ میں اگر آپ کے چھے خانے ہیں تو آپ کے تو پھر ایک بریس اور لگے گا اگر آپ کے پاس دو خانے ہیں تین خانے ہیں تو پھر ایک ہی فیس بریس مطلب ہے اس میں کافی ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے گا تو اس کا فولڈنگ میں اس کا جو فیس بریس کا جو بریس پوائنٹ ہے سکفورڈنگ میں ایک ہوتا ہے مضبوط جگہ ہوتا ہے سکفورڈنگ کا ایک ایسا ایریا بھی ہے مثال کے طور پر ابھی یہ والا ایریا دیکھیں گے تو یہ ایک مضبوط ایریا ہے مضبوط جگہ وہ جگہ ہوتا ہے جہاں پہ سٹانڈ اور لیجر اور ٹرانسم آپس میں مل جاتے ہیں یہاں پہ آ کے ملتے ہیں تو یہ اس کا مضبوط جگہ ہے یہ مضبوط جگہ یہاں سے تین سو ایم ایم تین سو ایم ایم نیچے کی طرف چلے جاؤ تین سو ایم ایم اوپر کی طرف چلے جاؤ تین سو ایم ایم لیفٹ سائٹ کی طرف چلے جاؤ تین سو ایم ایم رائٹ سائٹ کی طرف چلے جاؤ دائیں چلے جاؤ بائیں چلے جاؤ اوپر چلے جاؤ نیچے چلے جاؤ تو یہ پورا ایریا جو ہے آپ کا تین سو ایم ایم ہے تو یہ ابھی دیکھا جائے گا تو یہ بریس یہاں سے یہاں پہ اس کا جو فاصلہ ہے وہ زیادہ ہے تو اسی لئے یہ نوڈ پوائنٹ سے باہر ہے تو اسی لئے یہ اس کا فولڈنگ بھی مطلب غلط ہے اگر اس کا جان پرتال کا پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے دیکھا جائے تو یہ اس کا غلط حساب ہے اس کے بعد جلتے ہیں تو لیجر بریس دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اس کی چوڑائی والی سیڈ میں اس کو مضبوطی چاہیے چوڑائی والی سیڈ میں لیجر بریس لگاتے ہیں لیجر بریس ہمیشہ جب آپ نے ایک لگا دیا ہے تو ایک خانے کو چھوڑ کے دوسرے اس میں لگانے کا ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ اس کا فولڈنگ کے دو خانے ہیں اور تین جگہ پہ اس کے سٹانڈرڈ وارٹیکل سٹانڈ لگے ہوئے ہیں یا ایک ہو گیا یا درمیان میں دوسرا ہو گیا یا آخری ہو گیا لگانے کے لیے یہ طریقے کار سے یہ لیجر بریس سہی لگے ہیں لیکن اس میں دیکھا جائے تو فٹنگ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا ہے اس کا یہاں پہ دیکھیں تو سنگل کپلر لگا ہوا ہے سنگل کپلر یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ غلط ہے کیونکہ سنگل کپلر جو ہے وہ ہلکا وزن اٹھانے والا ہے اور ڈبل جو ہے ابھی یہاں پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ انہوں نے سیول لگایا ہوا ہے تو سیول اگر سٹانڈ کے سٹانڈ بریس لگا ہوا ہے تو پھر تو وہ صحیح ہے اگر سٹانڈ کے سٹانڈ نہیں لگا ہوا ہے لیجر ٹو لیجر ہے تو پھر تو ڈبل کپلر آپ استعمال کریں گے اگر سٹانڈ سٹانڈ لگائیں گے تو آپ اس کو سیول کپلر استعمال کریں گے تو یہاں پہ سیول کپلر لگا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی سیول کپلر ہونا چاہیے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ بریس بھی غلط ہے اس کا فیس بریس بھی غلط ہو گیا اس کا لیجر بریس بھی غلط ہو گیا نیچے کا فاؤنڈیشن دیکھنے کے بعد آپ کو یہاں پہ میں لے کے جاتا ہوں پلیٹ فارم کی طرف سے پلیٹ فارم کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اس کے پلی وڈ جتنے بھی ہیں اس کا فول بورڈ جو ہیں وہ صحیح ہیں کی نہیں ہیں کیونکہ آپ کا پلیٹ فارم مضبوط ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے اس میں جتنے بھی پلیٹ فارم میں بورڈ ڈالے ہیں تو یہ صحیح ڈالے ہیں یا کریک ہیں یا کچھ ہے کہ نہیں یہ گیاب پھی دیکھنا چاہیے پچیس ایم ایم کا گیاب جو ہے وہ ایک مطلب منظور شدہ ہے لیکن سائیڈ کے جو انچارج ہیں ہیلت ان سیفٹی والے اگر وہ آپ کو اس کی اجازت دیتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے ادروائز آپ اس کو مطلب پلیٹ فارم کو دیکھیں گے تو اس کے ٹرانسوم صحیح لگائے ہیں لیکن بورڈوں میں یہاں پہ بھی اس کا گیپ نظر آتا ہے پھر اس میں چلتے ہیں تو آپ کو میں لے کے جاتا ہوں فٹنگ اس کے فٹنگ دیکھنے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جب بھی آپ اس کا فولڈنگ انسپیکشن کریں تو اس کا فولڈنگ کی اسپیکشن کرنے کے ٹائم ہر ایک فٹنگ کو آپ اپنے طور پہ مطلب ہے اس کو خود چیک کرنا ہے اس کو خود دیکھنا ہے اس کی جان پڑتال کرنی ہے ایک بھائی ایک فٹنگ کی آپ اس کو جان پڑتال کریں گے اور اس کو چیک کریں گے یہاں پہ اگر آپ کو میں لے کے جاؤں تو یہاں پہ دیکھا جائے گا تو ڈبل کپلر ہے یہ دیکھیں آیا یہ ٹرانسوم لگا ہوا ہے ڈبل کپلر یہاں پہ نظر نہیں آتا ہے لیکن یہاں پہ ڈبل کپلر بھی ایک لوز ہے تو اسی لئے یہ بھی اس کا غلطی ہو گیا یہ بھی غلطی ہو گیا تو ہم کو یہ سب چیزیں ایک ایک ہاتھ سے اس کو چیک کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس کپولڈ سپانر ہے تو سپانر کے ساتھ اس کو چیک کریں لگا کے چیک کریں گے آیا یہ ٹھیک ہے غلط ہے جب ہم لوگ اس کو پلٹ فارم اس کے ٹرانسوم اس کے بریسنگ وغیرہ دیکھیں گے تو وہ صحیح ہے پھر ہم لوگ اس کو چڑھنے کے لئے اوپر جائیں گے جب وہ اوپر جائیں گے اصل میں یہ اس کا فورڈنگ جو بنی ہے یہاں پہ یہ اس کا فورڈنگ انسپیکشن کے لئے بنی ہے انسپیکشن کے مطلب جان پڑتال کے مقصد کے لئے بنائی گئی ہے تو ہم لوگ اس کو استعمال کرنے کے لئے اوپر نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ یہ مطلب صحیح نہیں ہے اگر آپ اس کا آنے جانے کا جو رستہ دیکھیں گے ایکسس اور ایگریس کا تو وہ بھی غلط ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے یہ دیکھیں اس کی سیڑھی اس کی جو سیڑھی ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی صحیح نہیں لگائیے اس کو ایک جگہ سے بان کیا ہوا ہے دوسری جگہ اس کا لوس ہے نیچے سے بھی اس کو ٹائٹ نہیں کیا گیا ہے باندہ نہیں کیا گیا سکا فورڈنگ باننے کے لئے اگر آپ رسی استعمال کرتے ہیں تب بھی صحیح ہے اگر آپ لادر کے کپلر ہوتے ہیں کلام ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ اچھا طریقہ ہے رسی آپ بار بار کھولنا پڑے گا توڑنا پڑے گا کلام ایک دفعہ آپ استعمال کریں گے دوسری دفعہ استعمال کریں گے تو آپ اس کو استعمال اس کے بعد آتے ہیں تو دیکھا جائے تو یہاں پہ یہ بیڈ ہاؤس کیپنگ ہے مطلب ہے صفائی نہیں ہے اس کام ختم کرنے کے بعد اس جگہ کی صفائی ہونی چاہیے تو صفائی کے لیے بھی یہ دیکھیں یہ ایکسس جو آنے جانے کا جو رستہ ہے وہاں پہ یہ فٹنگ پڑی ہوئے تو یہ رستہ بھی خراب ہے مطلب ہے اس میں ہم لوگ نہیں چڑ سکتے ہم لوگ اگر اوپر دیکھیں گے تو اوپر میں سکفولڈنگ کا جو پلیٹ فارم کے اوپر آدمی جانے کے بعد آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میں وہاں پہ کھڑا ہوں میں حفاظت میں ہوں یا نہیں ہوں تو اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ گیپ اس کا جو فاصلہ ہے درمیانی کا جو فاصلہ ہے تو وہ بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ فاصلہ جو ہے یہاں سے ایک جگہ سے یہاں سے اور یہاں سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ چار سو ستر ایم ایم زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اس پلیٹ فارم سے اس اوپر گارڈ ریل کا یہ پلیٹ فارم ہو گیا یہ اوپر کا جو گارڈ ریل ہے یہ کم سے کم نو سو پچاس ایم ایم ہونا چاہیے کم سے کم نو سو پچاس ایم ایم ہونا چاہیے تو یہ ابھی دیکھا جائے تو اس گارڈ ریل کا اس پلیٹ فارم کا اور گارڈ ریل کا جو فاصلہ ہے وہ بھی نو سو پچاس ایم ایم سے کم ہے اس کے علاوہ اس کا جو فاصلہ جو گیپ ہے درمیان کا دونوں گارڈ ریل کا بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ بھی زیادہ ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھی غلط ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے تو فٹنگ بھی نہیں لگائے ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں فٹنگ مس کی ہوئے ہیں لگائے نہیں ہیں مطلب ہے یہاں پہ ڈبل کپلر ہونا چاہیے رائٹ اینگل کپلر یہاں پہ بھی ڈبل کپلر رائٹ اینگل کپلر ہونا چاہیے اس کے بعد اس سائیڈ میں دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی مسکیا ہوا ہے ڈبل کپلر مسکی ہوئے پھر اس کے بعد میٹیریل کو کوئی بھی اس کا اوپر ہم لوگ ایکویمنٹ رکھتے ہیں میٹیریل رکھتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے ہم لوگ تو بورڈ لگاتے ہیں یہ تو بورڈ ہے یہاں پہ دیکھیں یہ تو بورڈ لگایا ہوا ہے تو یہ تو بورڈ یہاں پہ مسکیا ہوا ہے اس جگہ پہ دیکھیں تو اس جگہ میں بھی تو بورڈ نہیں ہے لہٰذا ہم کو یہاں پہ بھی تو بورڈ لگانا چاہیے تو بورڈ یہاں پہ بھی مس ہے اس ایریا میں بھی مس ہے اور اس کا پیچھے کا جو ایک تو بورڈ لگایا ہے لیکن اس کو بھی فٹنگ وغیرہ صحیح نہیں لگایا ہے اس کے بعد جب پلیٹ فارم ڈالیں گے تو اس کا پلیٹ فارم کو ڈالنے کے لیے اس کو فٹنگ بھی کلام بھی لازم ضروری ہے ٹائٹ کرنے ہیں باننے چاہیے تاکہ ہوا میں یہ اکھڑ نہ جائے یہ نکل نہ جائے تو یہ بھی ضروری ہے تو پلیٹ فارم بھی اس کا غلط ہے اور ٹو بارڈ بھی نہیں ہے گارڈ ریل بھی اس کا صحیح نہیں ہے تو انسپیکشن کے لحاظ سے جائن پرطال کے قانون سے کیونکہ اس میں ٹو بارڈ بھی نہیں ہے اس کا گارڈ ریل بھی غلط ہے اس کا فاؤنڈیشن بھی صحیح نہیں ہے مطلب ہے اس کی صفائی صدق بھی صحیح نہیں ہے اس کو ریڈ ٹائگ استعمال نہیں کیا گیا ہے جب بھی آپ اس کا فولڈنگ لگاتے ہیں استعمال کرتے ہیں چالو کرتے ہیں تو اس کو ایک ریڈ وارننگ ٹائپ ہوتا ہے وارننگ ٹائگ ہوتا ہے تو وہ ٹائگ بھی نہیں لگایا گیا ہے لہٰذا یہ اس کا فولڈنگ غلط ہے تو اس لحاظ سے یہ اس کا فولڈنگ استعمال نہیں کرنا چاہیے موسیقی